مبارک علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبی اجمعین آج جو باقی اسماع الحسنہ سب سے پہلے ہمارے پاس اس آئیشہ کا کام ہے سلس کی وجہے نس کے وجہے سلس والے تاج بنا دیئے گئے ہیں اور علیف پر بھی تاج بنا دیا گئے ہیں یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے علیف پر تاج نہیں آتا نس میں نام پر جو تاج ہوگا وہ لکتے کی صورت نہیں ہوگا نہ کہ وہ سلس والے تاج کی طرح باقی اچھے کام پوچھ کیا ہے یہ اچھا ہے یہ بہت ہے جو آپ کو میں نے لکھے دیا تھا اس حساب سے آپ نے علیف کو درمیان میں لے کر آنے گا تو کھینچے چھوٹے آئین کی آنکھ بند ہوگی یہاں بھی یہاں بھی اور عزیز میں بھی افعار میں بھی لام کا تاج یہاں چھوٹ گیا اور سمیر میں ایک شوشہ کم ہے وسیر میں ایک شوشہ کم ہے باقی ٹھیک ہوں اشاء اللہ یہ جو لام کے سحا کے ساتھ اور یہ جو لام بنائے ہیں آپ نے جببار میں شالق میں الحقم میں الخافض میں تو ان پر محنت کی ضرورت ہے یہ اس طرح سے بنیں گے جس طرح کی میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بنائے تھے دوبارہ بتا دیتا ہوں آج انشاءاللہ لکھیں دوبارہ ہی غلطیوں کو نوٹ کیجئے گا اور لفظوں کا گھلاپن کم کریں تھوڑا سا سمیٹھ سے لکھیں علی فلام تھوڑے سے لمبے ہوں گے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں باقی حروف اپنے سائز کے ساتھ سے کہیں بڑے کہیں چھوٹے وسیر میں ساتھ کے بعد یا کو کھینچ لیں بجائے اس کے لام کو کھینچیں تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کے طابعے دوسرا نمبر آج کی کلاس میں مسفائزہ کا ہے اس لیے کام اس لیے کلاس میں ان کا کام نہیں تھا میم یہاں بڑا ہو گیا رحمان میں وہی والی بات کے لام کی جگہ اگر یہاں کو کھینچیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یہاں ہوں چھوٹا ہو گیا یہاں یہ ٹھیک سے نہیں بن پایا ہاں کو سیدھا نہ رکھیں ہاں کو ایسس بلکل سیدھے ہو جاتے ہو تو تک سے ایک وقتہ نیچے گیتے ہیں ہاں اگر مالک میں اس پر یہ اس پر یہ کئی جگہوں پر آپ نے کیا ہے یہ ٹھویس پر درست نہیں ہوگی جیسے جیسے اگر مالک میں کچھ بہتر کیجئے کچھ بہتر کیجئے نتکبیر میں باہ کا شوشت چھوڑ دیا اور باہ کو کھیش دیا آپ نے اس کی جگہ اگر باہ کو کھیش دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ بہتر تھا یہ کاف کو کھیش دیا وہ کچھ ہی کچھ ہی کوئی ساتھ سے نہیں کی تھی پھر یہ سب میں ان کا کیا گصور الخالق ٹھیک ہے اب قریب قریب ہو گیا بہت زیادہ بہت قریب ہو گیا لفظ دیکھیں اور اکلام بہت قریب فاصلہ یقصہ رکھیں راہ کتنی چھوٹا اس کا رکھ کہیں جا رہا ہے اس کا رکھ کہیں جا رہا ہے تو حضرتیاں تو میں نکالتا ہوں بھئی کیا وہاہب میں ہاہ اس طرح سے آئے گا یہ تو باہا ہے بھئی وہاہ ہاہ انیف ہے تو ہاہ لکھ تو ہاہ لفظ کی طرح لکھا جائے رزاکہ رزاہ نیچے ہوگا ٹھیک ہے یہاں یہ نکھے چھے گا یہ کون سا میم ہے کون سے خطہ ہے فاصلے یہ چیزیں میں بتا چکا ہوں اگر پیشلی کلاس کو غور سے دیکھوں تو آپ کو سمجھ نہ آئے گی بات شوشہ گا بڑا ہو گیا حسین میں ایک شوشہ گا ہٹم میں یہ میم نہیں آئے گا نام کا تاج رہ گیا یہاں نام کا تاج رہ گیا یہاں شوشہ ٹھیک کریں یہ مبیم آپ کے سارے رلت ہیں سلس والے بھیم یہاں بناتے ہیں غفور غفور کر دیا شد کہاں سے آگے اس میں بہت جوڑے جوڑے حسین پر یا چھوڑ دیا کریم نے یہ یا پر تاج بنا دیا ورقیب کا یا تو اللہ سے بڑا ہو گیا مجیب میں یہ والا جیم اور یہاں نہیں آئے گا حکیم میں اس طرح سے چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن یہ میم نہیں آئے گا بہت کریب کریبا اس پر ٹیپ کریں اٹھانے چھوٹا ہو گیا سیدھا سیدھا ہوں گیا دام کو بھی اسے سترہ نہ جوڑیں جوڑ سکتا ہو لیکن جوڑا زیادہ اچھا ہے آ سیدھے سیدھے ہو گیا اب کی غلطیاں بہار بہار دہ رہے ہیں قیوم ہے اس کو آپ کا قو یا بھول گئی اس میں جیم دیکھیں دن کو ٹکر آ گئے ہیں نہیں فاصلہ نہیں ہے سوال پہ شوشاک آئے گئے لفظ چھوٹے ہیں اللہ مین کو اس طرح نہ جوڑے سیدھا جوڑے ماخر میں آپ نا ایک شوشا اضافی لگا دیا اللہ ملک یہ والا تو آتا ہی نہیں ہے یہ سب پر آتا ہے قریب قریب ہو گئے قریب قریب ہو گئے سارے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھئی کتنے غلطیں آ رہی ہیں راوش میں اوپر حمزہ آئے گا اللہ ملکہ نیم سے اوپر سے جوڑے گا ہر تو بہت غلطیں آئیں گے یہ اللہ ملکہ تو سیدھا ہوگا یہ اللہ ملکہ درمیان میں جڑ کے اس طرح سے آسکتا ہے مکیلا نہیں آتا اس طرح سے تو بھئی ہمارے پاس اگر آپ نے سیکھنے کی نہیں آتا ہے تو غلطیاں تو ہم نکالوں گے اس کے بغیر تو ہم آپ کو آگے نہیں پڑھا سکتے اور بڑھنا بھی نہیں چاہیے ایک تاریویل کو یہاں میں اب اس فائزہ کو نہیں کہہ رہا میں ایک کومن بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کہ بھئی ظاہری طور پر بس اچھا لکھا ہو تو بس صاف سترہ لکھا ہو تو بہتے واہ 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 دیکھیں عام بندے کی واہ واہ تو چل سکتی اور عام بندے کی واہ واہ کو آپ نے سر پہ نہیں لینا دل پہ لینا ہے دل پہ لینا ہے کہ بھئی عام بندے کو جس کو پتا ہی نہیں ہے وہ واہ واہ کیا کر رہا ہے تو آپ کو تو بھئی یہ مقام افسوس ہے کہ آپ یہ وہ ایک عام بندہ ہے جس کو فن کے باتے میں پتا نہیں ہے اور وہ یہ کر رہا ہے اور کسی نے کہا نا کہ بھئی آج تو یار یہ تمہارے بیٹے نے جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے گھر پہ بیٹھے بیٹھے تھے بال کٹیں یہ تو بہت اچھا حجام بن گیا بھائی تو سب واہ واہ گھر والی کہنے ہیں کیا بات ہے بھائی تو میں بال کا اٹھیں گے وہ کہنے لگا بھائی بال کٹنے کے اوپر جو واہ واہ میں تب تسلیم کروں گا جب کوئی بڑا حجام میرے کام کو سراہے گا مثال تو حجام کی دیئے کسی بھی فن میں جب کوئی صاحب فن اس فن کا آدمی آپ کو داد دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی میراج پہ پہنچیں کوئی سنگے میل آپ نے عبور کیا عام لوگوں کیا بتا کریں اسی لیے عام لوگوں کے بعد تو سر پہنا لیں اور دل پہ لیں اور اچھے سے اچھا کام کریں تاکہ جب کوئی صاحب فن آپ کا کام دیکھیں تو آپ بولیں واہ 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 یہ ہوئی نا بات تو اس کے لیے اس سٹیٹ سے اور اس پروسس سے گزرنا پڑے گا آپ لوگ کی غلطیاں ہم نکالیں گے کچھ نہیں چھوڑیں گے اپنا مائک آف رکھئے گا قائم دی تو یہ چیز آپ اپنے پلے باندھ لیں اور اگلی بار سب جس کی بھی غلطیاں آ رہی ہیں وہ اپنی غلطیاں کو ٹھیک کریں یہ میرا سب کے لیے پیغام ہے اور یہ آپ کی تنقید برائے تعمیر برائے اصلاح ہو رہی ہے تنقید برائے تعمیر یہ بہت نعمت ہے کہ یہ تنقید ہو رہی ہے ہمارے لیے تنمت ہے اور ابھی آپ کی باری آ رہی ہے آڑا تک سے لکھا ہے آپ نے سر آج مجھے لگ رہے میں اسے لکھا ہی نہیں جا رہا تھا میں دو لائنوں سے زیادہ نہیں لکھ پائی میں اسے نہیں لکھا گیا آج اس میں آپ نے کرنا یہ تھا کہ اگر تو اوبرال پوری کمپوزیشن میں کوئی آڑا تک سے لکھنے سے کوئی خاص شیپ بن رہی ہے سارے اسماع الحسنہ کو ملا کے تب تو یہ ترطیب ٹھیک ہے لیکن ایسا ہی پر سیدھا 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 ٹیدھا ٹیدھا یہ نہیں یا تو سارے سیدھے ہو یا سبس سارے ٹیدھے ہو جی سر وہ پھر اچھے لگی ایک ادھر ایک ادھر یہ چیز اچھے نہیں لگتی آج تک میں نے اس طرح سے نہیں دیکھا ہاں یا تو بالکل سیدھا دیکھا یا تو اچھے بہتر رہی ہے ماشاءاللہ السلام کا تھوڑنی اوپر چلا گیا بعد میں آنا چاہیے تو اس میں میں نے کہا نا کہ اب آپ نے تو ایک جیسے پسلی کلاس میں بتایا تھا کہ اب باکسز تو بنا دیئے ایک سکویر بنا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ وہ کچھ بڑے ہیں وہ سکویر میں نہیں آئیں گے اس لیے شروعی سے یعنی آپ کسی بڑے نام کو لے کر آپ اپنا ڈائیگرام بنائیں پورا کہ بھئی اس کے تحت میں نے سارے باکسز بنانے یہ اس کا سائز ہے جیسے المحیمن بڑا ہے ویسے تو زلجلالی والی کرام اور مالک الملک ہیں لیکن اس کو اکثر لوگ چھوٹے کلم سے لکھ دیتے ہیں گا پھر دو قصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو زلجلالی والی کرام تو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے مالک الملک ایک ہی باکس میں آ سکتا ہے اس کو تھوڑا چھوٹے کلم سے گل دیتے ہیں وہ ذرا ایکس سیپشنل کیس ہو جاتا ہے باقی جو جیسے المحیمن ہے ایسے کوئی بڑا نام ہے تو اس کو آپ پھر سیٹ کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیا سکوائر میں فٹ ہو رہا ہے یا تھوڑا سا بڑا کروں اس کے اکورڈنگ پھر باقی آپ نے اچھا اس میں ڈائریکٹ آئیں گے بڑا ہو گیا ہر میں اس کو ایسا رہین کر کے لے کے آئیں تو آپ میں اس کو سیرا رہا بنائیں اللہم کے ساتھ یہ والا رہانی بناتے ہیں ٹھیک سر یہ کرتی آپ نے دوستہ سر انشاءاللہ میں کل پورے کمپوز کرنے کی کوشش کروں گے آج اچھے ٹھیک ٹھیک نہیں کہ میں سے ہوا ہی نہیں کام کوئی بات ہے کوئی بات نہیں آپ اچھا کام کرتی ہے ما شاءاللہ لے کے چلیں ہم نے تھوڑی بہت جو موٹیویشنل باتیں کی گھر آگا اس کا اثر لیجئے گا آگے کام کھیج ہوگا انشاءاللہ کیا آگئی ہیں میں سائنہ اور انہوں نے کھینچ کھینچ کے لکھے ہیں مارشااللہ سارے اب دیکھیں اب کھینچ کھینچ کے لکھے ہیں تو پورا ایک وہ لگ رہا ہے پورا پیٹرل اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو لفظ نہ کھیچے تو ان کو زبردستی کھیچنا تو یہ تو پھر ایک سی بات نہیں ہے اور زبردستی کھیچے تو پھر وہ خوبصورت بھی لگنے چاہیے جیسے شکور کھیچ دیا اور شکور یہاں نہیں کھیچتا چاہیے تھا اس طرح سے اس کی جگہ اگر کاف کشیدہ استعمال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن وہ تو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کی شاید آپ نے یہ والا کافی اس کی ہے الرحمن الرحیم الملک السلام المؤمن رہ گیا اس میں مؤمن رہ گیا عزیز کا نکتہ متقبر کرے گی شوشہ الکس خالف البارد ساتھ کی الف عزیز 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 کا نکتہ السمیح اور یہاں بس سین کو تیچہ سین کے بعد پھر ایک شوشہ اور اضافی بنا دیا سین کے تیسرے شوشے کو آپ تیچ دیں اور پھر مہین جوڑ آپ نے تیسرے شوشے کے بات کھیچا اور پھر ایک اور اضافی شوشہ ہو یا پھر یا کو کھیچ دیں مسیح کے یا زیادہ اوپر کر دیا سوکتہ ظرف رہ گئی کم زیادہ درس ہے اس پر کاف زنادی آجا خبیر جھول پیدا کرے خواہ کو آپ لوگ بالکل افصیلہ کر دیتے ہیں یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے چھیک ہے بہتر ہے شکور کا میں بتا چکا ہوں شکور یہ کوئی متکبر والی جلتی آگئے آپ پر جلیم لمبے لمبے ہو گئے ہیں بہت پرشاہ ہو جاتا ہے بہت چھوٹا ہو جاتا ہے شوشے واضح نہیں ہیں اللہ سے باب قریب قریب ہو گیا پھر آگے باب کھلا ہو گیا پیلس رکھیں گا میں آپ کے حوالے شاید بتاتا ہوں انشاءاللہ کام اچھا ہے لیکن یہ تو پچھلا کام تھا بھئی آج اس کو مکمل کر کے لانے تھے خیر لانے رکھیں گا اب آتی ہیں بسم اللہ بڑی اچھی لکھی ہے صبح میں بھی ماشا اللہ سیٹنگ بڑی اچھی ہے اب یہ دیکھیں جب پریزنٹیشن اچھی ہے اب اچھی تو ہے اب اچھا تو میں نے کہہ دیا اب ذرا آئی اندر کی طرف آتے ہیں آپ یہ شکر آپ کو ذرا دیکھتے ہیں آج ان کو بھی سر میری دڑکن پہلے سی تیز ہوگی ہے آج آپ کو بھی ڈانٹ نصیب ہوتی ہے یا نہیں سر یہ کہ میں اپنی غلطیوں پر خوش ہوتی جو میری غلطیاں نکلتی ہیں نا اچھی بات ہے شکر کریں شکر کریں کہ کوئی غلطیاں نکالتا ہے بھائی جب ہم اللہ کام کو ریٹ کرتے نا تو اس دن خوشی ہوتی ہیں سکھنے کو منا پچھ ماشاءاللہ جو اعراب کی کمی ہے وہ انشاءاللہ پوری کریں گے باکہ ٹھیک ہے خط کی کمزوری بھی آہستہ آہستہ پوری ہو جائے گی سکین کے یہاں کاکو کچھ آپ نے بابی کسکتا تھا یہاں پہ اب یہ غیر واضح ہے کہ یہ کونسا شوشہ ہے کس طرح کا شوشہ ہے یوں کرتے کریں شوشہ واضح ہونا چاہیے کونسا شوشہ ہے کہی طرح کے شوشے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اس طرح ہے یہ جیسے اوپر کی طرف جا رہا ہے میم اور یا سیدھے جائیں گے اس میں شوشہ واضح نہیں ہے کونسا شوشہ ہے یہی ایسے میم کے بعد ایسے اٹھان گناتے ہیں اور یہ سیدھا ہو سیدھا آنا چاہیے اس چیز کو کور سے دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے علی دیکھیں حفیظ دیکھیں یہاں پہ یہاں بہت قریب ہو گیا اب یہ یوں جا رہا ہے یہ نیچ سے آگیا اس کے یہاں سے پر پولڈ ہوا ہوا تھا جب میں لکھ رہی تھی تو سارا یہاں سے موٹو موٹو ہو رہا تھا پولڈنگ کی وجہ سے کوئی پوچھ رہا ہے بھئی آپ نے کس سائز پر لکھتا ہے یہ کاغذ پر لکھتا ہے یہ ایتھری سائز پیئر میں ہے ایتھری سائز سے کم ہے مطلب ایسے چوڑائی اور لمبائی جو ہے وہ دونوں سیم ہیں لیکن یہ باکس بنایا ہے نا اس میں میرے بابا نے مطلب سارا مجھے سمجھایا کیسے سے بناو گی جب باہر سے صحیح ہوگا تو سارے باکس ایکول آ جائیں گے نا کیا بات ہے بابا کی اچھا المجیب یہاں شوشہ غیرواز ہے ڈھیلا ڈھیلا سا مجید کا اللام کہاں چلا گیا شہید کا وہی شہد لکھ دیا پھر یا پنایا یا کا شوشہ کہاں ہے مطین کے شوشے غیرواز ہیں جو جتنا اچھا لکھتا ہے اس کی اتنی باریک بینی سے غلطی نکلتی ہے نکالی جاتی ہے اس کو بلکل بخشا نہیں جاتا یہ یاد رکھیں جیسے جیسے آپ نہیں ہیں چوڑا کر دیا ٹھیک ہے آج پھر بول گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اچھا ہییں زیادہ ہیں مرشا اللہ ابھی خط میں آہستہ آہستہ بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ اور جو لفظوں کا توازن ہے یعنی ایک سطر میں مثال کے طور پر یہاں ہوا ہے کہ ذل جلالی والی کرام ذل جلال کے کتنے پارٹس ہیں ایک زال پھر واو پھر علیف تین پھر علی جلال چار پھر لام پانچ واو چھے علیف سات لام علیف آٹھ کافرہ نو علیف دس نین گیارہ گیارہ حصے اب یہ گیارہ حصوں کا صحیح جگہ پر بیٹھا ہونا ایک نشست پر بیٹھا ہونا یہ آپ کے کام میں اس چیز کی کمی ہے کہ ذل واؤ ٹھیک ہیں الجلال نیچے چلا گیا لام ٹھیک ہے واؤ ٹھیک ہے علیف ٹھیک ہے لیکن قریب ہو گیا لام علیف ٹھیک ہے کافرہ تھوڑا سا قریب ہو گیا راہ علیف علیف صحیح جگہ پر نہیں ہے میم تھوڑا سا سیدھا ہو گیا یہ چیزیں کہ ایک ستر میں نشست پر الفاظ کا ہونا سارے یعنی دس بندے اگر ایک ساتھ بیٹھے ہیں نا تو بھائی صحیح بیٹھو نشست پر کوئی لیٹا ہوئے کوئی کھڑا ہوئے کوئی بیٹھا ہوئے بیٹھنے کی جگہ پر صرف بیٹھا جائے اس پر کھڑا نہ ہوا جائے اس پر لیٹا نہ جائے اس پر ٹیڑا نہ کھڑا ہوا جائے اس پر ایک ٹانگ پر نہ کھڑا ہوا جائے یہ چیزیں بہت قریب قریب نہ بیٹھیں بہت کھل کے نہ بیٹھیں برابر برابر بات سمجھا رہی ہے پیسر سمجھ آگئی ہے بس یہ سمجھانا ہے آپ کو باقی ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالیٰ ان مبارک ناموں کے تفیل ہم سب کو فن کے خطاتی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سے اس فن کی خدمت کا کام لیں ہمارے لئے سے صدقہ جاریہ بنائیں ہماری نسلوں کو آنے والی نسلوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشیں ہم سے قرآن کریم کی خدمت کا مقع اللہ تعالیٰ ہمیں مقع دیں اور ہم سے عادت ہمیں نصیب فرمائیں اور اس کی بدولت ہماری آخرت کی زندگی آسان فرمائیں ہماری حساب کی طابت بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں انت الفلتوس میں اللہ مقامتا فرمائیں ہماری بخشش کا ذریعہ سر آپ کے حال میں 99 نیمز ہمیں میکسیمم جو بھوکس کا جو اسٹیمیٹ رکھنا ہے وہ کتنے انچیز کا ہونا جی آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے دیں ٹو انچیز کا میں آپ لوگ کو کچھ سیمپل بھیجوں گا میں نے ابھی جانبوچ کر اسادزہ کے کچھ کام نہیں بھیجے اسی وجہ سے کہ کہیں آپ نقل نہیں کریں تو اب میں آپ لوگ کو مختلف استادوں کے کام دیکھوں بھیجوں گا تو زیادہ مطالعہ کی اس سے کہا کہ کیا کیا ہم لوگاں بلکل صحیح سے صحیح بھائی یہ تو نام نہیں لکھا لیکن کام سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ میں سریبہ کا کام ہے ایسا ہے یا نہیں جی سریب میرا کام ہے شکر ہے نام لکھا اللہ تعالیٰ اسی سے کہتا ہے کہ آپ کے امولیوں میں مزید برکت دے بڑا پرکشش کام کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نکال پیڑا پنمائے اسی سے کہتا ہے نا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے طبیعت خراب ہوگا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر نشات اور چستی اور ایک اندر سے ایک وہ جو میرے جسم میں جھر جھری پیدا ہوئی نہ بھی ہے جو ڈانٹے کھڑے ہوئے ہیں مجھے میرے آپ نے یہ جو مطین دیکھا نا میں نے اس مطین کی جو مطانت ہے اور جو مضبوطی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس فن کی باریکیاں نصیب فرمائیں اور اس کے راز آپ پر آشکار فرمائیں ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے الحق کیا بات علی کے یا بڑے اچھے یہ کیا بات اچھے بہت اچھے دیکھ رہے ہیں بھئی آپ لوگ یہ دعائیں ملیں جب آپ لوگ اچھا کام کریں گے تو ہوتی سر بہت تو صورت کام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہیں کہیں تھوڑا سا خسی ہیں دھیلیں دھیلیں ہو گئے ہیں نباس قریب قریب ہو گئے ہیں اور کہیں صحیح جگہ جڑے نہیں ہیں یہ چیزیں ہو گئے ہیں تھوڑا سیدھے سیدھے باقی تو اللہ مزید وبارک فتح اللہ علیک وزادک اللہ وزادک اللہ من فضل ہی ورحمت ہی اب باری آتی ہے صحیح جی سر آپ نے میرا کل ہومورپ چیک نہیں کیا تھا ہو ہو شاید میری نظروں سے گزرا نہیں آپ مجھے اگر ری سینٹ کر دیں گروپ میں تو میں دیکھ لیتا ہوں جی سر شاید اسلام علیکم سر سلام سر آج اتنے سالوں کے بعد میری وہ کفیت ہو رہی ہے جو ایک بیک بینچر کی ہوتی ہے نا جب ٹیچر کی نظر پڑ جائے اور رنگ اڑا ہوا ہے اور دل کی دھرکن میں تھی آج صحیح در لگ رہا مجھے آج در لگ رہا آج سر جو ہے بڑے فارم میں ہے نا جی جی سر آج بہت در لگ رہا ہوں آج مزہ بھی بہت آ رہا ہے اچھا آپ کو آ رہا ہوگا مجھے تو میں تو پانی کی تھی حالانکہ آج میں خوب ٹھکا ہوا ہوں میں صبح سے پڑھا رہا ہوں ابھی آپ سے پہلے بھی ایک گھنٹے کی کلاس لیے تو ابھی آپ کے بعد بھی ایک گھنٹے کی کلاس لینی ہے لیکن یہ کہ کام دیکھ کے چستی پیدا ہو گئی احمد اللہ تو بہت اچھا کام ہے لیکن ہمیشہ کی طرح اوپر جو لائنیں ہیں اس میں کلم بڑا ہے لفظوں کے درمیان گیپ کم ہے مطلب لفظوں کے درمیان نہیں لائنوں کے درمیان جس کی وجہ سے جڑ گئی ہیں آپس میں لائنیں کیونکہ پہلے آپ لوگ ڈراؤ کر لیتے ہیں فاصلہ رکھا کریں اور یہ کچھ شکوں پر آپ کا کلم پتلا موٹا ہو جاتا ہے یہ جو مسئلہ ہے نا ہمیشہ سے جیسے یہ لام پتلا ہو گیا مین پتلا ہو گیا ہاں کی یہ جگہ پتلے ہو گئی انف بہت پتلا ہو گیا لام بہت پتلا ہو گیا لینسہ پتلا ہو گیا تو ایک لفظ کے اندر ہی باری کی موٹا پن سیاہی کا زیادہ ہونا کم ہونا نوک کا بہت زیادہ استعمار یہ چیزیں ہو جاتے ہیں اس کو سمجھنا ہے مطلب وہ اپسیٹ ہے ہاں اس کا اندازہ نہیں ہوا اس کا اندازہ نہیں ہوا یہ کسرت مشق سے ہوگا کسرت مشق جی سر میں تو بہت زیادہ مشق کر رہی ہوں لیکن ابھی صرف آپ کی مشق کو ٹھیک کرنے کے لئے انشاءاللہ اگلے مہینے لاہور کے چکر لگا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ لاہور سن لیں انشاءاللہ بندی بھی بندی بھی بندی بھی بندی بھی جو کٹھے جو بیس والے ہوں جو کمزور والے ان کو سکھا دیں بندی کے ہیں ہی دو چار ہی لیکن یہ ایک ہے انشاءاللہ بندی کا نامر آئے گا لاہور پہلے آتا ہے تو لاہور سر کتنا کب متوقع ہے انشاءاللہ لاہور کا انشاءاللہ بس یہ انشاءاللہ بعد میں ریسچ کرتے ہیں ہم غرب میں سر یہ تو ساری قلمیں لے کے حاضر ہو جاؤں گی آپ دم کر دی دئیے گا سر میرا علاج اب دم ہی رہ گیا ہے بس سر یقین مانے میں نے ماشاءاللہ اللہ تعالی کو اتنی ساری زندگی یاد نہیں کیا جتنا ان کے نام لکھیں ہیں رو رو کے اتنے دنوں سے بس یہ کہ انشاءاللہ اس کی تاثیر ہوگی اور جواب ملے گا انشاءاللہ وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے وہ رحمان ہے چلیں انشاءاللہ 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 مہ اس کے لیے مس تاہلا کی طرح پہلے ہم جرمانی کا वیزہ لے لیں اور وہ جرمانی کے شرق پہربان gaat helemaal یہ جائیں گے سہی ہے انشاءاللہ سر جرمانی کا پاسپورٹ لے کے تو پھر تو ہیوی بائیک پہ راؤنڈ اگرڈ جانا جائے وہ ابراہ کی طرح گھومیں گے انشاءاللہ جی سر انشاءاللہ انشاءاللہ پوری دنیا کازم ہے بس حمد دیں طاقت دیں سر ہم آپ کی چھاؤں کی نیچے نیچے ہی ہے انشاءاللہ اچھا جی تو یہاں دیکھیں یہ حصہ پتلا ہو گیا یہ پتلے ہو گئے لام کو میم سے سیدھا والا لام بنائیں تو وہ زیادہ بیکر ہے المہیمن میں بھی اسی طرح مہیمن میں یہ شوشانہ بنائیں مطلب یہ شوشانہ بنے گا بھی تو سیدھا سیدھا لائن پر یوں نہیں یہ چیز نکل کے آئے یہ چیزیں باریکی کے ساتھ سلام کریے اس المہمین کے لام کو اوپر سے شروع کریں العزیز کے لام کا یہ جو چھوڑا ہے جو چھیلہ گھیلہ سا ہو گیا جب بار نہیں چھوٹا ہو گیا پھر نہیں شوشان چھوٹا ہو گیا خاف چھوٹا رہ گیا خالق کا لفظ بہت قریب ہو گئے باری میں اگر چھوٹا یہاں آ جاتا وہ زیادہ چھلکتا مسامدر کا تاج رہ گیا رہا تھوڑا سا اوپر رہ گیا اس کا تخیر پر مسئلہ نہیں ہے ٹھوڑا اوپر آ سکتا ہے لائن کے آفٹر میں باقی ٹھیک ہے ہاں کو تھوڑا سا درست کرنا ہے یہ حصہ الوہاب اچھا لکھتا ہے لام کو نہ کیچیں کاف کافی ہے حاں کو تھوڑا سا اوپر سے شروع کر دیں تاکہ پورا آ جائے اب یہ اسی وجہ سے نافس ٹھہرا کہ لفظوں کے درمیان لائنوں کے درمیان فاصلہ کم ہے علیس زیادہ ترشاہ ہو گیا یہ اچھے ہیں فاصلے کم ہو گئے تو صفائی البتہ آئی ہے خط میں لیکن جو بنیادی جو یعنی غلطی بتائی وہ یہی ہے کہ لفظوں کے میں لائن پہلے نہیں ہمیں درمیان کرنی چاہیے لائنے اگر پہلے درمیان تو کم اصطم پہلے ایک دو دفعہ مش کریں کہ ہم یعنی لائنے لگا کے مش کریں اگر آپ سے آپ کو پتا ہو کہ ہاں دو لائنوں کے درمیان اب لفظ ٹکر آ رہے ہیں تو میں تھوڑی سی لائن اور نیچے کر دوں تو اس طرح پہلے میجر کریں پھر اس کے بعد جو آپ کو لگے کہ ہاں اب فاصلہ ٹھیک ہے تو اس حساب سے پھر لائنے درم چیز سچی سر وہی پہلے کم تھا تو اس میں یہ میں نے تقریباً ایک انچ کے فاصلے سے لگائی ہیں تو ابھی اس کو ڈیڑھ انچ کر لیا ہے ڈیڑھ انچ اور ایک انچ نہیں ہوتا اس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک لائن لکھی ہے آپ نے اب ایک علیف دو علیف تین علیف یہ تین یہاں سے آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اب وہاں لکھنا شروع اوپر والے لفظ زیادہ زیادہ یہاں آ جائیں گے نیچے والا اوپر سے شروع ہو جائیں گے تو تین علیف کا ایسے فاصلہ ہوا تین علیف کی مراد یہ کہ آپ کے پانچ چار نکتوں کا علیف ہے تو بارہ نکتے ہو گئے پانچ نکتوں کا علیف ہے تو خندرہ نکتے ہو گئے تو اس حساب سے جی سر بارہ لکھا ہے ماشاءاللہ اپنے غلطیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں رزید اس پر محنت کیجئے گا اور مکمل کیجئے گا اس کو سر ایک بات پوچھنی تھی جب یہ باکس میں لکھ رہے ہوتے ہیں تو جیسے اس سمیہو ہے تو اس سمیہو میں آئین لائن سکوں کے نیچے جاتا ہے لائن کے اوپاس اگر آپ ہیں بیچ میں تو ہم آئین کو ہاف لکھ سکتے ہیں نہیں ہاف نہ لکھیں اوپر کر کے لکھتے ہیں اوپر کر کے جس طرح ایسے لکھتے ہیں نا کہ جیسے کہ اس کی ابتدائی شکل ہوتی ہے ابتدائی شکل میں جا کر سر کو گول کر کے اور آئین کو اوپر سے شروع کر کے نیچے لے ہیں اب یہاں دیکھیں میں اس نجمہ نے کہا آج یہاں پر نجم بکھے رہے ہیں نجوم بکھے رہے ہیں اور اس میں ان کو کافی حد تک جو ہے وہ زفر اور کامیابی ملی ہے اس میں کافی ریدم ہے ان کے لائن الگار لکھا تھا وہ جو میں سائمہ کے کام میں تھا نا کہ یہ چیز میں بتا رہا تھا کہ آپ اس کو ایک ہی انگل میں یہ اچھے لگ رہے ہیں ایک ہی انگل میں لکھنا چاہیے ہیں میں نے آج اہم ہی سوچا اور سر میں در تھا اور اٹھی چیز ہی سوچ کے کام کی ہے تو یہاں پر بس یہ ہوا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ جو یہ جو ٹکر آیا ہے آجی سر آسلانہ رہی ہے ملک کے آخر میں اس کو سیدھا رکھے ہیں سیدھا رکھے ہیں اس کو انڈ کرنا ہے گول نہیں کرنا ہوں ٹھیک ہے کشش پناہیں گے کشش پناہیں گے کشش پناہیں گے مومنٹ ٹھیک مہین ملکتر ٹھیک 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 ٹھوڑا سا کھٹ سکتا یعنی اینڈنگ تو کریں ایسے ادھورا نچھوڑوں ٹھوڑا سا ایسے نوٹ تو بنے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ سا لائن آگی تھی نا یہاں پہ لائن تھی وہ میں نے مٹا دیا لیکن وہ ایک کشش پناہ کے اینڈنگ کا تو وہ پارٹ بنے نا نوٹ سی بنے ٹھیک ہے ہمیں جتنا تھوٹا ہو ٹھیک ہے اب تو ہاں مٹا دی ہے نا ٹھیک ہے تو اس پہ تھوڑا سا سکرچ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہوئی لفظ تھوڑے آڑے ترچے ضرور ہو رہے ہیں جب آئے پیلنس یعنی وہی چیز جو میں سکرہ کے کام میں میں نے بتایا تھا کہ ایک نشست پر نہیں آ رہے ہیں ترچے آڑے ترچے بنیے ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں عام طور پر ترچہ لکھنے میں ایسا ہو جائے ہیں اب ڈال بہت نو ادھر چلا گیا پاہ ایسے نیچے گر گیا کبیر ایسے آ رہا تھا پھر راہ نیچے ہو گیا علیم ٹھیک ہے یہ چیزیں شکور میں ایک شوشہ رہ گیا کبیر ایسے نیچے آ رہا ہے قیز مقید حصیب حصیب ایسے سین نیچے جائے گے پھر اوپر چلا گیا کریم دیکھیں گے ایدھر جا رہا ہے یا نیم ایدھر جا رہا ہے اس طرح ان چیزوں کو دیکھنے ہاتھ بہتر ہے اور کمپوزیشن بھی اچھی ہے لفظ چھوٹے بڑے قریب ہو گیا علی کلام بہت قریب ہو رہے ہیں اور آڑے ترچھوں کا جو مسئلہ ہے وہ برقرار ہے بہت ہی اچھی نیچے والے ادفال اچھے باطن نیچے چلا گیا والی مطال سلام کے تاج رہ گیا بات کو تھوڑا سو سیدھا کریں ٹھیک ہے ہم چھوٹے کلام سے لکھ دیں تو وہ زیادہ گن جڑک نہیں لگے گا تاکہ لفظ کو بڑا رکھیں اور مالک راہ بات اچھے لکھیں سر یہ جو انہوں نے ترچی لائن میں لکھا ہے اس میں ایک سوال پوچھ سکتے ہوں کہ یہ جو ترچی لائنوں میں لکھا ہے اگر ہم ان لائنوں کو اس ترتیب سے لکھیں تو لکھ سکتے ہیں جیسے الرحمن اوپر ہے اور دوسری لائن میں انہوں نے جیسے والجبار لکھا ہے اس سیدھی لائن میں یہ ترچی لکھ رہی کل جائے اس طرح سے ترتیب لکھ سکتے ہیں الرحمن پھر الرحیم الملک اور قدوس السلام المومن جیسے اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ ترچی لائنوں میں یہاں پہ اس طرح سے بھی سٹیپ دے سکتے ہیں ترتیب بلکم ترچی بہت اچھے ہیں اور اس میں دیکھیں اگر ہم یہ والی لائنیں ایسے تصور کریں یہ کیا ہے کہ میں نے ہم یہاں تو اب اب یہ نصال کے طور پر ایک بیٹھک ہے جو لائن ابھی نہیں بیٹھا اب اس میں بیٹھک دعویں کچھ الفاظ اس بیٹھک پہ صحیح آ رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں کچھ نیچے نہیں ہے بیلنس نہیں تو اس چیز پہ جیسے نیچے والی لائن کو دیکھیں باتیں نیچے چلا گیا خائی ادھر چلا گیا ولی ادھر چلا گیا سر یہ آدھی میں نے ویسے لکھے نا پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے ترچی لائنیں لگانی چاہیی تھی تو پھر میں نے بعد میں لگائی بہت اچھا ہے اب میں سپرت لائن کا کام بھی بہت اچھا ہے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے تو آج تھوڑا سا بڑا قلم انہوں نے لیا ہے الفاظ کا تیکھا پن نظر آ رہا ہے جو پتلا اور موٹا عبتا قلم وہ چیز دکھائی دے رہی ہے اور مضبوط آپ دکھائی دے رہا ہے بجائے اس کے کہ دبے دبے اور موٹے موٹے الفاظ ہوں موٹے موٹے سے مراد یہ کہ ڈھیلے ڈھیلے اچھوست الفاظ آج کا گھرہ ہے سر بڑا ضروری تھا آج سر بڑا مرال ڈاؤن ہوا ہے کیونکہ ہوئی نہیں رہا ڈیفرنٹ چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے سے پہلے پتہ نہیں کیوں شاید بہت بھاری کام ہے اور شاید ہمیں پتہ نہیں ابھی کمزور ہے اس چیز میں بہت یہ بہت مشکل اللہ تعالیٰ کے نام لکھنے اتنے آسان نہیں ہے بہت بھاری کلام ہے بہت بھاری کلام ہے بہت وزن ہے ملکل درست فرما رہے ہیں مجھے سے ایک مند میں یہ پورا کرلوں کریکشن پھر اس پر بات کرتا ہے تو المفقی میں اگر ہاں سوٹ کو توڑا ہے نا اگر نین کو توڑ کے ہاں اور سوٹ کو ایک ساتھ لکھتے ہیں وہ زیادہ بہت ہے کیونکہ سوڑ اس طرح نہیں ٹوٹتا یا اس سے پہلے سے لائیں تو پھار اس طرح سے میم میں سے ٹوٹ سکتا ہے سر میں نے وہ بھی لکھا تھا الگ سے جو ڈیفرنٹ کامپوزیشن بنائی تھی پھر میں نے بھولا کہ یہ اچھا لگ رہا ہے تو چلو اس کو فائنل کرتے تھے دیکھتے ہیں اس کو لکھتے ہیں یہاں پہ کھول اس سے یہ یا آ کے بعد جو یا تو کلیکشن نہیں ہے بسید ہیلہ ٹھیلہ اور اس میں خط ایسے آگا ایسے آنا چاہیے تھا جبکہ اس میں یہ کھل گیا بہت زیادہ یہاں کھل گیا اس سے بھی یہ اچھے ہیں باکی سٹوٹس بڑے اچھے ہیں انشاءاللہ منتقم ایک تو نون کا شوش ہے ایک تا کا شوش ہے تا کے بعد کس کا شوش ہے یہ زاقی ہوں یہ منتقم ہو گیا یہ اسٹرا ہے باکی سٹوٹس بڑے اچھے بہت اچھے آئندہ بھی آپ سے ہم اس سے اچھے کی امید رکھیں گے انشاءاللہ 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 بہت اچھے بہت اچھے پیپر پہ آپ نے لگایا ہے یہ تو جھلہ ٹھل ہو گیا مدین کے شوش ہے ٹھیک نہیں ہے محسی سے کی طرح سے نہیں جڑا پھر اپن پر آ رہے ہیں یا پھر 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 سر مائی کے بیٹھک نہیں ہے وہ جو اپن پھر کے کام میں کھا محسی میں لاں پھر سے جڑے نین کے ساتھ کے لیے محیی کا یہ جوڑے تو بہت اچھے لگے ممید میں بھی یہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ منخصی المقین المقصی المحی الممیت الحی میں دیکھیں یہ دبل یا ایک یا کی اوپر اٹھان اور ایک نیچے یہ حی نہیں ہوا یہ یہ آپ نے لکھا الحی دو یا حی جو ہوتا ہے حاکبار ڈائریکٹ یا جس طرح جیم اور یا الواجد کی بیٹھا ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ نیچے لانا لام اور مین لام اور مین کی پکی غلطی ہے سب کی شوشہ واضح کریں لام مین یہ والا لام مین دیکھیں اچھا ہے لام علی ظاہر میں ظاہر علی کو ظاہر کو پیچھے لام کو نہ کیچھے یا ہاں کو پیچھے لام مین بس پا بڑا ہوگی ہے ٹھیک ہے لام مین ٹھیک ہے جہاں وین کو بھی کھیچا گا سکتا ہے یہ جتنے اچھا کیا ہے یہ لام کو نہیں کھیچیں گے اس طرح لام کو اگر کھیچنا ہے تو لام کے اوپر الفاظ نہیں آئی لام مین اس کو دیکھتے دور میں دور کے بعد دور کو کھنچے ہیں ناکہ یا کا یہ مستقل نصر ہے باقی بھی دھوئیں دول شرشان نوال سرشان ساکتا جلد شوشہ کا ارواب دہا ہے تو پیش کش اچھی ہے پریزنٹیشن باقی شد وزید محنت مانگتا ہے لفظوں کی بیٹھک محنت مانگتی ہے لفظوں کی قربت اور دوری کا خیال لکھنا ہے اور قربت و فرقت کا اور لفظوں کے زاویے کا اس طرف کو جا رہے ہیں بہت زیادہ جبکہ اس طرف کو ہونے چاہیے کچھ بہت لامی بیٹھک یہ چیزیں آپ نے اور ہیں محنت کیجئے گا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے اللہ مجھے کیا مانگتی ہے آخر میں آپ لوگ کے لئے اچھا ساتھ جائز ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی مصفرہ نے کتنا اچھا لکھا ہے کلاس فائف کی سٹوڈنٹ ہے سب ماشاءاللہ بولیں بھائی کتنی محنت کیا ہے نوانے ماشاءاللہ بہت پیارا ماشاءاللہ سر میرے سے تو بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ تیرا دیکھیں آپ تو کتنی شعباشی مل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھائیے تو آپ اپنے گھر میں لگائیں فریم کر کے یا سکول میں لگائے آپ نے جی سر ابھی ڈسپلی نہیں کیا اس پر بہت اچھا لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے بریج میں کہیں کہیں آپ نے سلس والے سٹوڈ ڈال لے ہیں لیکن وہ ابھی آپ نہیں سمجھیں گی سلس وغیرہ یہ دوسرا سکرپٹ ہے اس کے چونکہ آپ نے کہیں سے اس کو کاپی کر کے لکھا ہوگا دیکھا ہوگا اس کی سپلنگ وغیرہ تو جیسے لیے توڑا سے اس کے آمیزش آ جاتی ہے لیکن بہت اچھا لکھا ہے ماشاءاللہ سلس بھی بہت اچھا لکھا ہے اوپر آپ نے اور آپ کو بہت زیادہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے آگے جا کے کام لیں آپ کے والدین کے لیے بڑی فخر کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے یہ کام لیں اور آپ کے والدین کے لیے آپ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں زخیرہ آخرت بنائیں ماشاءاللہ مہت اچھے مصفرہ ممتاز ممتاز تزاک اللہ سر یہ تھا اب تک کا کام والدسلام کو چیک کرنے میں ہم نے یہ پورا آج کھنٹہ لگا دیا ہے اب تھوڑی بہت جو چیزیں ہم اس کو بتاتا ہوں اور احراب کے بارے میں تھوڑی سی گفتبو کرتے ہیں ہمارے کچھ 1320 منٹ اوپر چلے جائیں گے خوشی اس بات کی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم فن خطاتی سکھا رہے ہیں اس مقصد میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ اچھا اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں اچھا اچھا کام دیکھنے کو مل رہا ہے آپ سیکھ رہے ہیں تو اس سے بڑی خوشی ہمارے میں کوئی نہیں جہاں بھی دام کے بعد نیم آ جائے مسائشہ آپ تو تھوڑی سی غائب تھیں جب آپ کو کام چیک ہو رہا تھا سب سے پہلے تو آپ نے جو آج جیسے کہتے ہیں بلنڈر وہ یہ کیا ہوا تھا کہ یہ سلس والے تاج میں کھا ہے علف پہ بھی تاج بنایا ہوا تھا آپ میں ولد یہ تاج نہیں اس طرح یا تو یوں یا تو یوں یہ کیا مطین میں دیکھیں سب یہ کر کے مطین میں دیکھیں یہ با نون ایسے بنتا ہے نا اس سے پہلے یہ اس ٹرو پہ جائے اب یہ جو اس کی میں بات کر رہا تھا یہ مثال کے تو پھر آخر میں جیسے رضاق یا مطین کو آپ نے اینڈ کرنا ہے مجمع یہ چیز بنتا ہے وہ آپ کا جو ہے ایسے آکے رکھ گیا ایسے نہیں سی طرح المحصی المحصی ہی کا اس پر رکھ لہین ہمی سے اکلتے ہیں اب اس ہاں کو سب لوگ ایسے دہرایا کریں سوری نیچے نیچے کیا گرایا کل محمید کو دیکھیں یہ ایسے کرتے ہیں یہ مین پھر دوسرا مین یہ شوشے واضح ہوں کون سا شوشہ ڈالنا ہے یعنی جیسے کہ وہ میں سکرا کے کام میں تھا آج اکرہ ہی طرح نکل رہا ہے کیونکہ یوں ہو جاتا ہے پہلی دفعہ میں بہت کچھ ہو رہی ہوں تو یہ لائن پہ یہ لائن جیسے ایسے کر کے جیسے یہ شوشے اس طرح سے یا باقی جو شوشے بنانے ہیں واضح کر کے جوڑے نا تو پتہ چلے کہ کون سا شوشہ ہے یہاں پہ یا لفظ کے بیچ میں بھی کوئی شوشہ آتا ہے جیسے کہ یہ لکھتے ہیں تو ایسے نہیں کہ یہ ڈیلا ڈیلا پتہ ہی نہ چلے کہ کون سا شوشہ یہاں بن رہا ہے اور پھر کیا بن رہا ہے نہیں ہوتا چلے کہ کیا لکھنے گا جو میں بات کر رہا تھا ایک تو مسائشہ آپ یہ دیکھیں یہ آل سے پہلے جو شوشہ یہ اس طرح سے بڑھتا ہے پھر یہ ہی میں ڈائریکٹ آنی سا تو ڈائریکٹ نیچے ایسے آئیں گے اور پھر یہ یہاں پر آپ کو یہ ڈھیلا ڈھیلا سے کھل گیا تھا مس اقرہ کے کام میں اور مس پر اطلین کی کام میں پھر یہیسے ہا کے بعد یہیسے کھل گیا تھا ڈھیلا ڈھیلا سے پتلا پتلا ہوگی پتلا بھی ہو گیا تھا تو یہ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ہی ڈائریکٹ یا ہے اس نے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے کر کے یہ ہو گیا پھر یہ ایک یا ہو گیا اور یہ دوسری یا ہو گیا یہ محیی میں تو ہو سکتا ہے الحی میں نہیں ہو سکتا دیکھیں محیی محیی میں تو ہم کریں گے ایک یا یہ ہے اسی طرح سے یہ جو یا ہے نا یہ آنی صاحب کی اور اسی طرح الباقی میں بھی ایسے فوراں یہ آنی باقی سبکی بلتیاں تقریبا اس میں کور ہو گئی ہیں اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی ہے تو بتائیں علی فلاو میں خاص طور پر آپ دوں دیکھیں فاصلہ رکھے کریں ایک نقطے کا اور لفظوں کو صحیح شکل پر بنائیں جیسے فائزہ کے کام میں چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ را واؤ ان میں اس تاہیرہ کے کام میں پتلے ہو جاتے ہیں ان کی شکل اور ان کی نشست یہ ہاں سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں ان مقتہ ان مقتہ گھرے گا یہ یہ جگہیں پتلی ہو جاتی ہیں لفظ اپنی جگہ پہ صحیح جگہ بیٹھتے نہیں ہیں ان چیزوں بہت یہاں سر ایک قویسٹن ہے جی سر یہ جو الموہی ہے اس میں علیف جو ہے وہ لام اور مین کے وزن پہ آئے گا اس سے نیچے تو نہیں جائے گا نا ہاں کے ساتھ دیکھیں یہ علیف علیف پہ یہ جو اس کے لئے سروی تو یہ اوپر جا سکتا ہے جسے آپ نے کیا ہے اس پہلا کیونکہ مجھے یہ ہو رہا تھا کہ شاید علیف اور اس کی لند ایک ہونی چاہیے نہیں نہیں یہ بڑے لنسوں میں اوپر جا سکتا ہے جا سکتا ہے احراب سے کور کہ عام طور پر علیف لام ساتھ ہوتے ہیں تو علیف سے وصلیہ تو وصلیہ کے اوپر جب ساتھ کی علامت آ جائے گی تو پھر وہ کور ہو جائے گی ٹھیک وقت ہے آپ لوگ کے پاس احراب کر لیں جی سر کریں کیونکہ لگانے ہم سر اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو نیکس ٹائم کر لیں ہماری چارجنگ اسی میں ہے چلے سر اسکیوز می سر جی جی سر نشست پر بٹھاتے ہوئے یہ کیسے پتا چلے کہ ہم کہاں سے شروع کرے کہ اگر کوئی لمبا ایسے حروف ہے جیسے ہم ہوئی یہ بولا کہ وہ خطب نشست پر ہو اس کے لیے لفظ کو تقیب دینا پڑتا ہے یعنی بنانا پڑتا ہے کہ آیا جب میں لفظ کو کمپوز کر رہا ہوں تو لفظ کی لفظ کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے اس کی نشست کا جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آیا اس حرف کی نشست کیا ہے جیسے کہ دائرہ ہے تو دائرہ لائن کے نیچے ہوتا ہے را واو ہیں یہ لائن کے نیچے ہوتے ہیں با فا ہے وہ یہ لائن کے اوپر ہوتا ہے تو اس طرح با فا اور ایسے لفظ آ جائیں تو وہ لائن کے اوپر آکے ختم ہوگا جیم آئے گا تو وہ کافی ہر نیچے آکے ختم ہوگا دائرہ آگئے تو ان کا راؤنڈ دائرہ لائن سے نیچے ہوگا تو لفظوں کی حرفوں کی حروف کی نشست کا جب آپ کو علم ہوگا تو اوورال جب کوئی بڑا لفظ آپ کمپوز کریں گے تو کوئی بھی ایسا حرف جس کی نشست آپ کو علم ہے تو اس کو اپنی نشست پر جب بٹھائیں گے تو پورا لفظ آپ کا نشست پر بیٹھا ہوا نظر سمجھیں سر یہ تو سمجھ گئی لیکن سر یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جیسے اگر بیگنے رہے کوئی تو سر سٹارٹ کہاں سے کریں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جس سے دائرہ نیچے آئے گا لائنشست سٹارٹ اس طرح سمجھ ہو کہ لفظ کی پوری شکل صحیح دکھائی دیں اس میں لفظ کے کسی میجرمنٹ پر کوئی کمپرومائز نہ ہو اور اس لفظ کا جوڑ اس لفظ کا آپس میں ملانے کا جو اصول اور قانون ہے اس کی خلاف ورزی نہ سر میرے اب یہ کوسشن ہے یہاں پہ سر ہم پینسل کے ساتھ پہلے کمپوز کر سکتے ہیں پینسل کے ساتھ پہلے جوڑ کریں پہلے پینسل کے ساتھ سیٹ کر کے پھر کلم سے ایسا ہی ایسا ہی ہم عملی طور پر آپ کو جب بتاتے ہیں میں پہلے ہم ایراب کر لیں تو ایراب کے بعد پھر ہم اخلی کلاس میں ہم خود سے کوئی چیز کمپوز کریں گے اس میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا تفسیر کے ساتھ عملی طور پر بغیر سمجھائے ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا پہلے 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 زبر سے شروع کرتے ہیں زبر کئی طرح کی ہے ایک تو یہ کہ یاد رکھیں خطے نسخ میں جو نسخ آپ فنی طور پر لکھ رہے ہیں اس میں ایراب سیم قلم سے ڈلیں گے جس قلم سے آپ لکھ رہے ہیں اور جب کوئی کمرشل کام کر رہے ہیں جیسے قرآن کریم لکھیں گے تو اس میں آپ جس قلم سے لکھ رہے ہیں جیسے تری ایم ایم سے میں لکھ رہا ہوں تو میں سوٹا قلم بھی اس کا سکتا ہوں ٹو ایم ایم ون پائنٹ فائیو اس کا ہاف قلم بھی اس کا سکتا ہوں تاکہ لفظ بہت زیادہ گنجلک اور گتھم گتھا نہ لگے ہیں لفظوں کے لائنوں کے درمیان پاسلا وہ کھلا کھلا ہو زبر جہے وہ اب اس میں ہم اکثر ایراب میں قلم کو ترچہ کر دیتے ہیں قلم چورا لیتے ہیں تاکہ لفظ تو ایراب ہمارے زیادہ موٹے نہ لگیں لفظوں کی بنسبت ترچہ رکھا تقریبا سیونٹی پہ اور یہ کر دیتے ہیں اب یہ تھوڑا کر کے ساتھ آیا اور یہ سیدھا اور یہ نیچے سے اوپر یہاں دو نوک کے نظر آ رہی ہیں اور یہاں ایک نوک نظر اس کو ہم تین نقطے کا بھی بنا سکتے ہیں اور تین نقطوں سے بڑا بھی بنا سکتے ہیں عام طور پر تین نقطوں پڑا یہ زبر بھی ہو سکتی ہے اور زیر بھی ہو سکتی ہے میں نے یہ اوپر بنائی تو زبر ہے لائن کے نیچے بنائی تو زیر ہے یہ سمجھ لی جائے جو روح نیچے آئیں گے وہ نیچے بنا ہوگی اچھا یہی زبر ایسے بھی ہوتی ہے یہ اس کو اتنا ترشہ رکھیں کہ نیچے ایک نقطہ آ جائے اور یہاں بھی نقطہ آ جائے اس کو بھی ہم نے تین نفتوں کو بنایا یہ زبر بڑی بھی ہوتی ہے جب بڑی ہوتی ہے تو تھوڑی سی سیدھی ہو جاتی ہے یعنی ترشاہ پر اس کا کام ہو جاتی ہے یعنی یہاں آپ دیکھیں تو دون نفتے آگئے اب اس کو جو لمبا کریں وہ پھر لفظ کی کشش کے حساب سے کریں اگر اوپر جتا زیادہ ہے جیسے کاف کے اوپر آپ نے کرنی ہے کاف کے اوپر تو بڑی زبر آ جائے گی بات سمجھ آ رہی ہے اور اگر کوئی جیسے باہ کے اوپر آ رہی ہے تو اس کے حقوق میں چھوٹی ہو جائے گا لیکن یہ جو بڑی کشش ہے نا یہ بڑی زبر ہے یہ لفظ ہی اوپر ہی آتی یہ لفظ کے نیچے نہیں آسکتی یعنی یہ زیر نیچے آ سکتی ہے یہ والی نیچے آ سکتی ہے لیکن یہ والی زیر یا زبر بڑی والی وہ لفظ کے نیچے نہیں آتی یہ قانون یاد رکھیں نیچے بڑے بڑے سٹروکس اور بڑی زبریں زیریں نہیں آتی یہ والی ہم چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں البتہ یہ بڑی نہیں کر سکتے یہ آپ ایسے چار نکتوں سے بڑی نہ کریں گے آپ بڑی کر کے ایسے کریں گے نا یہ اچھی نہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پتے کی باتیں ہیں پیش یہ رکھا کلم رکھتے ہی نیچے والی نوک اٹھا دی اوپر والی نوک سے یہ پتلا کرتے گئے گریجولی دو نکتوں کے بڑا ہوں پھر وہی آدھا کلم آدھا کلم یوز ہو رہا ہے بہرہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم وہ ہاں کا یہ سٹروک بناتا ہے مجھے بات یعنی یہ ہاں بھی بن چکے یہ اس کی پیش کی شکل ہے یہ ایسے دو نکتوں کا ہوتا ہے یہاں کے بھی دو نکت جا رہا ہے اس میں تو یہ زیادہ موٹا ہی جا رہا ہے دوسرے والے پیش میں پہلے والے میں باریک آپ نے کیا دوسرے والے میں سیدھے ہی کلم دیا ہے باریک بھی ہے باریک ہو رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں اب یہ ایسا بن گیا ہے اصل میں یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ باریک باریک ہونا ہے اس کے مقابلے میں تو پتلا ہے صحیح آخر میں یہ نوک دیکھیں یہ ایک پیش ہو گیا پھر اگر آپ نے دو پیش بنانے ہو یا آپ نے دو زبر بھی بنانے ہو وہ فیر میں اس پہ آتا ہوں اور یہ پیش ہو گیا دو پیش بنانے ہوں اسے کر کے یہ کر کے پھر یہاں سے یہ کر دیئے دو پیش اندیا پھر ایسے کر دیئے اندیا پھر ایسے کر دیئے ایسے کر دیئے ایسے کر دیئے عام طور پر یہ والا زیادہ اور یہ والا ہے پران میں اس طرح کرتے ہیں فرانی طور پر یہ والا ہے یہ والا بہت کام یہ زیادہ اچھا جبکہ دو زبر میں آپ یہ ایسے بھی کر سکتے ہیں برابر برابر فاصلہ ہو یہ والا قریب قریب ہو یعنی آدھے قد کا فاصلہ ہو سکتے ہیں جیسے آدھا نقط اور یہ والے بھی دو ایسے آ سکتے ہیں چھوٹے والے وہ دو بڑے والے تھوڑا سے یہاں سے ایسے چھلان سے اور دو زبر ایسے بھی ہوتے ہیں ایسے بھی اور ان کو ایسے بھی کرتے ہیں لیکن عام طور پر نس میں ایسے سلس میں ایسے کرتے ہیں اور یہ کھڑا زبر بھی اکیلا ہوگا تو کھڑا زبر ہوگا کھڑی زیر بھی ہوتی ہے کھڑی زیر کو کھڑی زیر اس وقت آتی ہے جب زیر کے بعد یا ہو روف مردہ جیسے رحیم علین عظیم یا سے پہلے زیر ہو تو اس کی جگہ زیر بھی لگا سکتے ہیں اس کی جگہ کھڑی زیر بھی لگا سکتے ہیں اور دونوں بھی بیق وقت لگا سکتے ہیں اور زبر میں بھی یہ ہے کہ زبر کے بعد اگر علیف ہے زبر کے بعد اگر علیف ہے جیسے کہ میں لکھوں باہر ایک باہر تو صرف زبر بھی آ سکتی ہے صرف کھڑا زبر بھی آ سکتا ہے بیق وقت دونوں بھی آ سکتے ہیں کیونکہ آواز کھڑا زبر کی وجہ کیا ہے کھڑی زبر بھائی ہے دوسریوں دونوں بھی آ سکتے ہیں صرف ایک بھی آ سکتے ہیں اور صرف یہ بھی آسکتے ہیں چھوٹا والا سکتے ہیں اس نے بڑا بڑا وا کھڑer ایک یہ مہاد ہے اسی طرح زیر کے نیچے بھی یہ آ سکتے ہیں پھر کھڑی ذر بھی آ سکتے ہیں دونوں ایک زقٹ بھی آ سکتے ہیں صرف یہ بھی آ سکتے ہیں یہ تو خیار نہیں یہ اور یہ سمجھ میں آگئی سر یہ تجویر کی ریکوائرمنٹ تو نہیں لگتی نا یہ تو مجھے صرف نسکے لگ رہی ہے کہ دونوں آجائے زبر بھی آجائے اور کھڑی زبر بھی آجائے یہ تجویر میں بھی ہے ہمارا رسم عثمانی میں اس طرح ملتا ہے اچھو جسانے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں زیادہ کمرچل اور اس چیز کا فرق بھی واضح کروں گا اچھو چیز کیسے پیش نہیں ہوتا پیش ہوتا ہے اس لیے گرانے بغ میں تو لکھا ہوتا ہے جو ہمارے ہندی میں لکھا ہوتا ہے عرب میں پیش ہی لکھتا ہے عرب میں پیش ہی لکھتا ہے ہے ہمارے پاس جزم جزم اس طرح سے پہلے یہ گئے اوپر اس کو ایسے کر کے ایسے بھی بنایا جاتا ہے اس میں یہ تھوڑا سیرہ پن یہ جزم ہوگی ہے اس کو ہم کہتے کسرہ اس کو کہتے فتحہ اس کو ضم اس کو ضمتان اس کو فتحتان اس کو تسرہتان یہ جزم ہو گیا اب اس کو جزم کو چھوڑے گلہ سے اس طرح گول والا بھی اب یہ کب بناتے ہیں یہ کب بناتے ہیں کمرشل میں ہم اس طرح بناتے ہیں قرآن کریم عام طور پر فنی طور پر یہ بناتے ہیں اس کو فنی اور کمرشل دونوں میں بنا سکتے ہیں جبکہ اس کو صرف اور صرف کمرشل بناتے ہیں یہ بھی جزم ہے سکون بھی سکون بھی پیچھے ہی رہے گا اس سے آگے نہیں جائے گا نہیں آگے نہیں جائے سلوس میں ایسے آپ یہ بہتے ہیں اس میں بھی پیچھے ہی رہتا ہے سلوس میں ہوتا ہے اسی طرح سے یہ ہے اس میں زیادہ چیزیں نہیں ہوتی اس میں ایک چیز یہ ہے یہ جہاں جہاں آپ کی آپ کا خلا ہوگا وہاں یہ تزین آئے گی یہ تزین ہے یعنی آرائش کے لیے بناتے ہیں باقی سارے ضروری اعراب ہیں وہ آپ نے ضرور ڈالنے ہیں لیکن جہاں کہیں یہ آجائے تو یہ ڈالتے ہیں اور یہ بھی فنی طور پر یعنی قرآن کریم لکھیں گے تو یہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ عام آدمی تشکیل اور اعراب سمجھے گا کوئی حرکت سمجھے گا یہ ہموں میں آتی ہے جگہ پر کرنے اس کے علاوہ کوئی اضافی چیز خطے نسک میں نہیں آتی یہ اس طرح مد آگئے ہیں یہ مد آگئے ہیں اسی طرح یہ کاف کا حمزہ آجاتا ہے اسی طرح سے مد چھوٹی بڑی ہو سکتی یہ ایک ہی ہوتی ہے اس میں چھوٹی بڑی نہیں ہے نہیں مطلب اس کو اس کو کھیج کی لکھ سکتے ہیں گئی پہ اگر جیسے اس پیس ہے تو بس یہ اتنی ہی ہوتی ہے یعنی چار یا پانچ ہوتی ہے زیادہ نہیں تھی اس کے علاوہ شد ہے شد میں تھوڑا سا نیچے جانا پہتا ہے اور آدھے کلم سے ایسے بنائیں اور اس کا رخ نیچے کی طرف ہو یہ اوپر یہ نیچے یہ اس سے نیچے ایسے تھوڑا سا لمبے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیچے کی طرف اسی طرح سے حمزہ وسلیہ کی علامت آتی ہے ایسے ساتھ کو ایسے کرتے ہیں ساتھ کی علامت یا پھر ایسے کر کے ایسے کرتے ہیں یہ خط ہے نس میں اس طرح سے وسلیہ کی علامت حمزہ جو ہوتا ہے وہ ایسے بنتا ہے نس سر یہ جو اللہ میں علیف کے اوپر آتا ہے وہ تضیعنات میں آتا ہے علیہ کے نشانے یہ یہ آتا ہے سر کیا مطلب ہے وسلیہ کا وسل کا مطلب ہوتا ہے ملانا ملانا جی یہ جس علیف پہ ہوتا ہے نا وہ علیف لکھنے میں تو آتا ہے پڑھنے میں نہیں آتا اس کا وسل ہو جاتا ہے وہ آواز میں مل جاتا ہے مکس ہو جاتا ہے مرض ہو جاتا ہے جیسے بسم اللہ جب پڑھا ہے تو مین کے بعد لام کی آواز آئے علیف تو پرنانس نہیں ہوا جی جی سر جی سر جس علیف کی آپ نہ آئے اس پر وسلیہ کی یعنی ملانے کی یہ علامت لگائے جاتی ہے وہ ہوتا ہے حمزہ وسلیہ اور جس پر آواز آتی ہے وہ ہوتا ہے حمزہ اسلیہ اس کے اوپر حمزہ یا زبر یا زیر یا پیش ہوتا ہے یہ سکون ہوتا ہے جیسے اب تو پھر یہ حمزہ اوپر آ جائے گا اگر آ لکھیں گے تو حمزہ اوپر آئے گا اگر ای لکھیں گے تو حمزہ نیل سے آئے گا اگر او لکھیں گے تو حمزہ اوپر آئے گا اور پیش بھی آئے گا اسی طرح آ کی یہ بھی ہے کہ آ لکھا حمزہ بھی ڈالا زبر بھی ڈالا اور اس میں تیسرا طریقہ بھی ہے حمزہ نہ ڈالیں صرف زبر ڈالیں اس میں یہ بھی ٹھیک ہے اور اس میں یہ بھی ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے آ ہے یہ ای ای ہے سر یہ یہ ای ہے کہ حمزہ کے نیچے رہے اب یہ اوپر زبر ہوگی تو وہ سر ایتی طرح سدھا کے سا بھی کر سکتے ہیں زیر اس کے نیچے لگا کے اس کو زیر پڑھیں گے اب میں بھی یہ ہوتا ہے کہ شد کے اوپر جب ہو تو وہ زبر ہوتی ہے اور شد بنا کے نیچے زیر ہو تو وہ زیر ہو بھلے وہ لفظ کے اوپر ہم کہاں نہ کرتے ہیں سر اگر نیچے جگہ نہ ہو اعراب کی تو کرتے ہیں ایسے سر یہاں سعودی کی قرآن میں تو دیر ہوتی ہے سر وہ شدہ کے نیچے ہی لگاتے ہیں شدہ کے نیچے ہے یہ عربی میں شدہ کے نیچے ہی لگتی ہے عام طور پر کمرشل کرنا ہوتے ہیں اس کو نیچے نفس کے نیچے لگتے ہیں سیکھ ہے تو زبر پھر سمجھیں صرف حمزہ اوپر یہ حمزہ نیچے تو زیر ہے صرف حمزہ اوپر ہے اور پیش ہے تو پیش ہے علیف کے اوپر حمزہ ہے اور اوپر زبر ہے تو حمزہ زبر ہے علیف کے نیچے صرف زیر ہے تو وہ زیر ہے علیف کے نیچے علیف کے نیچے صرف حمزہ ہے تو وہ بھی زیر ہے اور علیف کے اوپر زبر ہے تو وہ زبر ہے علیف کے اوپر حمزہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو وہ زیر ہے یہ باتیں سمجھ دیا اس حال میں نے مشکل کر دیا یہ ہے زبر یہ ہے زبر یہ ہے زبر یہ زبر کی مسال ہے یہ ہے زیر یہ ہے زیر یہ ہے زیر یہ ہے زیر ٹھیک ہے اور یہ ہے پیش یہ ہے پیش اور یہ ہے سکون فجعالہم کا عصف مأکول مأکول سائشہ ذرا مائک مأکول یہ جھٹکے کی آواز آئی نا تو وہ حمزہ شمارو مائک وہ حمزہ شمارو اس کے اوپر سکون ہو لیکن یہاں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا فنی طور پر ہم سکون الف کے اوپر بھی لگاتے ہیں کمرشل ہی ہمیں یہ ملے گا اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک تو سکون ہے ویسے تو عام طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا الف کے اوپر حمزہ یعنی الف کے اوپر اس پر بھی چھوڑ دیں آپ تو ایک ہوتا ہے گول والا ایک ہوتا ہے وہ ورٹیکل والا یہ بتایا تھا نا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اضافی چیزیں ہیں اس میں علامات علامات جیسے ہا کے نیچے ہاک سین کے نیچے سین کی تشکیل سوت کے نیچے سوت کی علامت توہ کے نیچے توہ کی علامت عین کے نیچے عین کی علامت میم کے نیچے میم کے علامت اور ان سب میں یہ ساری علامتیں نیچے آتی ہیں ایک علامت صرف اوپر آتی ہے اور وہ ہے ہا کی جیم کے نیچے ہا کی علامت نہیں آسکتی شین کے نیچے سین نہیں آسکتا دوہ کے نیچے سوت نہیں آسکتا ذوہ کے نیچے توہ نہیں آسکتا غین کے نیچے عین نہیں آسکتا کیونکہ جیم کو واضح کرنے کے لیے جیم کا نکتہ ہے خواہ کو واضح کرنے کے لیے خواہ کا نکتہ ہے ہا وہاں ہے جہاں جیم نہیں پڑھنا خواہ نہیں پڑھنا ہا پڑھنا ہے تو اس کے نیچے ہا کی علامت بات سمجھ آرہی ہے جی سر بہت چھیک یہ ساری علامتیں لفظ کے نیچے آتی ہیں اور یہ اوپر آتی ہیں جیسے لفظ اللہ میں دیکھا ہوگا یہ واحد علامت ہے جو اوپر آتی ہیں خط سلس میں بھی اور ناس میں بھی اور کی پر یہ لفظ کے نیچے ہیں سر ان کو تشکیلات بھی کہتے ہیں علامات کو جی بالکل علامات کے تشکیلات کے کیونکہ یہ شکل بناتی ہیں لفظ کی شکل جی سر عمل کرتے ہیں تو بھئی یہ ہے عراب جو چیزیں رہ جائیں گے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو کور کریں گے اور اس کا ایمپلیمنٹ بھی آپ کو دکھائیں گے ذرا انشاءاللہ اس کے اندر جملوں میں اور آپ اس کو اچھے سے لکھیں اس سادوں کے کام میں دیکھیں کس طرح سے یہ بنا ہوا ہے کہاں بنا نہ ہے اس کو کیسے کہاں لگانا ہے ذرا اس پہ انشاءاللہ جب ہم کمپوزیشن اگلی کلاس پہ بات کریں گے کمپوزیشن سیٹ کرنا لفظوں کو جوڑنا تو اس پر پھر عراب لگانا اس کو بھی بتائیں گے اس کے انگلز کیا ہوں گے اور اس کی اس پلیسمنٹ کیا ہوگی وہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں جائیں ابھی صرف شکلوں کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو بنانے کی جائیں آج ہی آپ کو کام ہے اور اس کے علاوہ اپنی غلطیاں سدھا رہے ہیں جو اسمال حسنہ ہے اس کو بہتر کریں اور جو مسٹیکس نکلی ہیں ان کو بہتر کریں اور مزید متعلق کریں انشاءاللہ اگلی کلاس ملاقات ہوتی ہے اور مجھے اپنی دعا میں اور مجھے اپنی دعا میں